السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی تاریخ کیا بارہ ربی الاول ہے آج جو وہابی لوگ ہیں وہ نبی کی پیدائش پر خوشیہ اس لئے نہیں مناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کی جو پیدائش کی تاریخ اور وصال کی تاریخ ایک ہی ہے یعنی نبی کا جو وصال ہوا تھا وہ بھی بارہ ربی الاول کو ہوا تھا تو اس لئے وہ لوگ نبی کی پیدائش پر خوشیہ نہیں مناتے ہیں نبی کے پیدائش پر وہ جشن نہیں مناتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی جو ویسال کی تاریخ ہے وہ بارہ ربی الاول ہے پوری دنیا وحابیت کو چیلنج ہے کہ اگر وہ کسی کتاب سے یہ ثابت کر دے کہ نبی کی جو ویسال کی تاریخ ہے وہ بارہ ربی الاول ہے کسی کتاب سے نہیں اب میں انہی کی گھر کی کتاب بتاتا ہوں آپ اپنے جماعت کے سب سے بڑے مفتی جس کو آپ مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں آپ ان کی کتاب الفاظات اليومیاں کتاب کا نام ہے آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھ لی دیئے انہوں نے تحتیقاً اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو نبی کی ویسال کی تاریخ ہے وہ بارہ ربی الاول نہیں ہے تو بارہ ربی الاول یہ نبی کی ویسال کی تاریخ نہیں ہے یہ کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی جو ویسال کی تاریخ ہے وہ بارہ ربی الاول ہے اب رئی بات کہ نبی کا ویسال اس دن ہوا تو اس لئے خوشیاں نہیں مناتے ہیں تو یہ بات ہی غلط ہے اور میں ایک بات جملہ کہہ دوں کہ نبی کے وصال پر اور نبی کے وفات پر غم وہ منائے جن کا نبی مر گیا ہو الحمدللہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا آلہ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو نبی کے وفات کا غم وہ منائے جن کا نبی مر گیا ہو اچھا وہ کہتے ہیں نبی کی وصال کی تاریخ بارہ ربیل اول ہے اور نبی کی پیدائش اور وصال کی تاریخ دونوں بارہ ربیل اول ہے اس لئے وہ لوگ خوشیاں نہیں مناتے ہیں اور ہم لوگ عید کہتے ہیں یہ بارہ ربیل اول جو ہے وہ عیدوں کی عید ہے نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ہم لوگ جو عید کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جس دن نبی کا وصال ہوا وہ دن عید کا دن کیسے ہو گیا تو میں کہتا ہوں نبی کے جو پیدائش کا دن ہے تو وہ دن عید کا دن نہیں ہے بلکہ وہ عیدوں کی عید ہے اور ہزاروں عید سے افضل ہے وہ دن جس دن نبی کی پیدائش ہوئی آپ کہیں گے دلیل تو بخاری شریف کے حدیث پاک اٹھائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ عید المومنین ہیں جمعہ مومنوں کے لئے عید کا دن ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر جمعہ مومنوں کے لئے عید کا دن کیوں ہے تو حضور نے اس کی بے شمار وجہیں بتائی اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ جمعہ عید المومنین اور مومنوں کے لئے عید کا دن اس لئے ہے کیونکہ اسی دن نبی کی پیدائش اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا تو وہ دن لوگوں کے لئے عید کا دن ہے تو آپ ذرا سوچئے جس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہو وہ دن عید کا دن ہے اور ہر مہینے میں چار یا پانچ عید منانے والے ان وہابیوں سے کہتا ہوں جس دن جانے آدم اس دنیا میں تشریف لائے نبیوں کے سردار جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو کیا وہ دن ہمارے لئے عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے تو نبی جس دن پیدا ہوئے وہ دن عید سے بھی افضل ہے اور سب سے دوسرا اعتراض جو کہتے ہیں لوگ کہ نبی کا وصال کی تاریخ جو بارہ ربی الاول ہے یہ بات سراسر غلط ہے کسی بھی صحیح روایت سے اور کسی بھی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ نبی کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ بارہ ربی الاول ہے اگر کسی کو یقین نہ ہو تو جا کر کے اپنے مولوی کی کتاب مولوی کا نام اشرف علی تھانوی کتاب کا نام الفاظات اليومیا اس میں مولوی اشرف علی تھانوی نے تحقیقاً یہ بات لکھی ہے کہ نبی کی جو وسال کی تاریخ ہے وہ بارہ ربی الاول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور نبی کی پیدائش پر اور نبی کی آمد پر جشن منانی کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ